بچوں کے لئے عام طور پر ہندوستان پاکستان ان سب کا کوئی ارد نہیں ہوتا لیکن میرے لئے تھا اور اس کا کارن بہت بششت ہے میں بلکل بارڈر کے قریب بڑا ہوا تھا راجستان میں ایک چھوٹا سا شہر ہے شریگانگا نگر جو بارڈر سے پندرہ بیس کلومیٹر دور ہے اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے انیس سو اکتر کی لڑائی اپنی آنکھ سے دیکھی ہے آنکھ سے دیکھی ہے مطلب جس دن شیلنگ ہو رہی تھی وہ میں نے اپنی آنکھ سے شیلنگ دیکھی ہے بارڈر پہ اور اس کی وجہ سے تب میں سات آٹھ سال کا تھا جد ہونے والا ہے سب کو پتا تھا مہینوں پہلے سے میرا پورا شہر ایک چھاونی بن گیا تھا ہر کونے کے گھر پہ ایک انٹی ائرکرافٹ گن تھی ہر گھر میں ایک بنکر تھا ہمارے گھر میں بھی تھا پورے شہر میں آرمی تھی اور آرمی والے تھے ملتے تھے اور اس وقت یدھ تھا یدھ میں پیچھے پتا جی شہر میں رہ گئے تھے ہم سب واپس اپنے گاؤں آ گئے تھے جو دلی کے نزدیک ہے تو ایک ویکتیگت سطر پہ چونکہ میری پتا جی اس شہر میں تھے جس کے اوپر بمباری کی روز خبر آتی تھی ایک فوج والوں سے لگاؤں کے لیے کتنے انکل تھے جن سے ہم ملتے تھے جو ہمیں ٹاپی دیتے تھے جو بات کرتے تھے اس طر پہ اور ایک میرا دیش وہ تو فیلنگ رہتی ہے بنگلہ دیش کا یدھت تھا تو اس وقت ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے قوز کے لیے لڑی جا رہی ہے تو وہاں سے ایک دیش دیش کے لیے گرو دیش بھگتی وہ والی ایک سپیرٹ پیدا ہوتی ہے لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے جب جد کے بعد ہم گئے تو ان میں سے کئی انکل رہے نہیں تھے کسی انکل کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ان سب کو جا کے ہم حسبتال میں ملے جد کا وہ دوسرا پکش بھی دیکھا ہر بچے کی طرح ہاکی کرکٹ ہمارے لیے زیادہ ہاکی ہوتی تھی جس جگہ میں بڑا پلا وہ ہاکی کا علاقہ تھا تو میرے دیئے عشوک کمار عجید پال سنگھ آسلم شیر خان یہ سب ہیرو ہوا کرتے تھے تو ان کا بھارت بھارت ایک کرکٹ ٹیم ایک ہاکی ٹیم ایک ٹیم لیکن جیسا سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہونا چاہیے ویسے ہوتا نہیں ہے میں کئی پچاس ساٹھ سال کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں وہ پندرہ سال کے عوستہ میں جیتے رہے ہیں لیکن یہ صرف ایک ٹیم کا دیش اور یہ ایک سنیوگ کی دیش بھگتی اور یہ ید کی دیش بھگتی یہ ایک دور ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے لیکن اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھا گاندھی کو پڑھا اور اس سے کچھ ٹیگور کے بارے میں جانا راشتری آندورن کے بارے میں جانا یہ ہاس دیش کا سمجھا پھر شاید ایک گہرا ایک گرب نہیں کہوں گا ایک سنسکار کہ ہم کسی بڑی سبھہتہ کے بارے سے ہیں اور اس بڑی مہان سبھہتہ میں کچھ ہے جو انوٹھا ہے جو سندر ہے اس کے پرتی ایک لگاو اس سے جڑاو شاید وہ ایک دور رہا ہوگا اور وہ آج بھی ہے وہ بھی گیا نہیں ہے اور اس کے بعد جب آپ دیش کو دیکھتے ہیں تو ایک شرم کا بھاو بھی آتا ہے جس چیز میں آپ گرب کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کبھی شرم نہیں ہوتی تو آپ کا گرب جھوٹا ہے اگر آپ کو اپنے گھر سے بہت لگاو ہے اور آپ دس دوستوں کو لاتے ہیں اور گھر گندہ چیکٹ ہے اور آپ کی اس وقت ڈوب کے مرنے کی اچھا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب آپ کو گھر سے لگاو نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کو گرب نہیں ہے تو آپ باقی دیش دیکھتے ہو اس کے بعد دیش دیکھنے کا موقع ملا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ دیش کے صدور آدیباسی انچل میں گیا اور دیکھا لوگ کس عوستہ میں جیتے ہیں مجھے یاد ہے اوشنگ آباد میں میں گیا تھا ہمارے مطر وہاں تھے سنید جو اوشنگ آباد میں کام کرتے تھے اور مجھے گہرے جنگل کے اندر لے کے گئے اور وہاں ہماری آرمی کی پروف رینج ہے پروف رینج کا مطلب وہاں گولے داگے جاتے ہیں اور گولوں کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہاں آدیباسی سینکڑو آدیباسی جہاں گولے پڑ رہے تھے اس سے دو سو میٹر دور پانچ سو میٹر دور کھڑے تھے کیوں؟ کہ جب گولہ پھٹ جائے گا تو اس کے بعد اس کا جو تامبے کا کور ہے وہ لے کے جائیں گے باجار میں بیچیں گے اور اس سے گھر چلائیں گے تو ایک راشتفاد وہ تھا جو بورڈر پہ دیکھا تھا ایک میں نے ہشنگ آباد اٹارسی کے جنگل کے بھیتر دیکھا اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے میرا راشتفاد چکنا چور ہو گیا مگر راشتفاد کا ارث گہرا ہو گیا یہ دیش بھگتی یہ دیش کاغج کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے یہ ایک مانچتر پہ ڈرائنگ نہیں ہے دیش دیش میں انسان جیتے ہیں ان کا سکھ دکھ ان کی خوشحالی دیش بھگتی ہے یہ بات کہیں گہرے سے درج ہوئی تو ایک جو سانسکرتک سوابیمان ہوتا ہے بھارتیہ ہونے کا وہ تھا ہے اور رہے گا جو ایک سانسکرتک گلامی دیکھتا ہوں میں ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں خاص طور پر جس کو تھوڑی سی انگریزی میں گپٹ کرنی آ جاتی ہے وہ ایسے سانسکرتک گلاموں کی طرح بیعبار کرتے ہیں تو اس سے ایک نفرت آج بھی میں نفرت وگرہ شب دستعمال نہیں کرتا ہوں لیکن اندر سے مجھے لگتا ہے تم ہو کس دیش میں کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو اور یہ جو انگریزی بولنے والوں کا یا جو بڑے شہروں میں آکے اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انگریز جی رہے ہیں اس دیش میں کیا کر رہے ہیں اس کے پرتی اس سے ایک گھرنا وہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیش کے انتیم وقتی کی خوشحالی تو یہ سب ملکے شاید ایک وہ بنا جسے آج میں اپنی دیش وقتی کہتا ہوں آج بھی اپنے آپ کو میں دیش وقت کہتا ہوں راشترواد مجھے لگتا ہے ہماری بہت گہری وراثت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آجاد ہندوستان کی سب سے بڑی تراسدی میں سے یہ کیے رہی کہ اس دیش پہ راج کرنے والوں نے راشترواد کو بہت ہلکا شبد بنا دیا راشترواد بہت گہرا شبد ہے بہت گہری وراثت ہے اس لیے کہ ہمارا راشترواد یورپ جتنا چھچلا اور ہلکا راشترواد نہیں ہے ہمارا راشترواد نسلی راشترواد نہیں ہے ہمارا راشترواد ہمیں دنیا کے دوسرے دیشوں سے توڑنے والا راشترواد نہیں ہے ہمارے راشترواد نے ہمیں افریقہ سے جوڑا ہمیں لیٹن امریکہ سے جوڑا ہمارا راشترواد ایک ورگ کو ایک سمودائے کو دوسرے سے کاٹنے کا راشترواد نہیں ہے جوڑنے کا راشترواد ہے اس سمپن، سمرد اور سکاراتمک راشترواد کے وارث ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ راشترواد ہماری سب سے بڑی پونجی ہے اور دکت یہ ہے کہ جب اس گہرے راشترواد یہ جو گاندھی کا ہے، ٹیگور کا ہے اس ٹیگور کا جس نے راشترواد کے خلاف کتاب بھی لگ دی لیکن وہ میرے لیے سب سے بڑا راشترواد ہی ہے وہ میرا جنگن من کا لیکھاک ہے اس گہرے راشترواد پر اگر ہم قائم نہیں رہے تو چھچلا راشترواد آ جائے گا تو ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کے پاکستان کو گالی دینے والا راشترواد جو بلکل ہلکا اور نکرشت قسم کا راشترواد ہے جیب سے ایک پیسہ نہیں لگا، کچھ نہیں لگا اور یہ جو ہاکی ٹیم کا راشترواد، فوٹبال ٹیم کا راشترواد ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کے راشترواد یہ سچا راشترواد نہیں ہے راشترواد وہ ہے جب تمیل نادو کے کسان ایک سو چالیس سال کا سب سے بڑا سوخہ محسوس کرتے ہیں اس کو انبھو کر رہے ہیں اور ان کے درد کو آپ ہریانا میں بیٹھے محسوس کرو آپ ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ راشترواد ہے راشترواد وہ ہے جب آپ کو گندیل کھند سے ریپورٹ آئے اکال کی، سوخے کی اور آپ سب کچھ چھوڑ کے ان پھاگیں اور کہیں کہ ہاں اس کو کچھ کرنا ہے آج وہ بڑا گہرا سوست راشترواد پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس لیے چچلا، ہلکا، سستا یورپ سے ادھار لیا ہوا راشترواد اوپر چڑھ رہا ہے یہ آج دیش کی پاس ہے میں سوہتنترتا شبد استعمال نہیں کرتا چونکہ سوہتنترتا ہم نے یورپ کا جو فریڈم اور لیبرٹی شبد ہے اس کا انواد کر کے یہ شبد بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا سے سیکھنے کے لیے جروری ہے کہ ہم اپنی اوڈھاناؤں کو سمجھیں اپنے انبھاؤں کو ٹھیک سے سمجھیں ہمارے ویچارک پرمپرہ میں اگر آپ دیکھیں ہماری جمین پہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں سوہراج کا جو ویچار ہے وہ کہیں گہرا ویچار ہے وہ یورپی سوہتنترتا کی اوہدھارنا سے زیادہ ویعاپک ہے اور زیادہ گہرا ہے میں سمجھتا ہوں سوہراج کے سوہراج کا کئی مائنے میں ارد ہے کئی سطر پہ ہے سوہراج میرے دیش کے لیے سوہراج میری دنیا کے لیے سوہراج میرے سماج کے لیے سوہراج اور خود میرے لیے سوہراج پر سوہراج کیا سوہراج کا مطلب صرف یہ نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا میرے اوپر راج نہ کرے گاندھی جی نے کہا تھا کہ سوہ کے لیے راج مانگنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ سوہ پر راج ہیں کیا ہم سوہم اپنے اوپر راج کرتے ہیں تو اس کا ایک نکارات مکرت ہے کہ کسی دوسرے کی میرے اوپر اراج نہ ہو لیکن اس کا ایک سکارات مکرت ہے کہ میں سوہم وہ کر سکوں جس کے لیے میں بنا ہوں تو اس لیے اگر سوہراج میرے دیش کے لیے ہے اس کا ایک ارث ہے کہ کسی دوسرے دیش کا ڈومیننس نہ ہو کسی دوسرے کا دب دبا نہ ہو لیکن دوسری طرف اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیش کے بھیتر سچمچ سوہراج ہو انگریج چلے گئے سوہراج نہیں ہے اگر گاؤں اپنے آپ میں سوہراج نہیں ہیں تو کیسا سوہراج ہیں میرے سماج کے لیے سوہراج ہو اس کا ایک تو مطلب ہے کہ مجھ پہ کوئی اور سماج راج نہ کرے کوئی اور ورگ عورت پہ آدمی کا دب دبا نہ ہو جاتی کے سوال پہ شوشن نہ ہو یہ سب ہو لیکن ساتھ ہی ان کے بھیتر ایک کھلاپن ہو جاتی اپنے آپ میں بند کٹ گھرے نہ ہو جائے اور میرا اپنا سوہراج کا مطلب یہ تو ہے کہ مجھ پر کسی دوسرے کی تاناشاہی نہ چلے ایک ویکتیگت سوہ تنترہ تاہو لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سویم اپنے انترمن سے جڑا ہوں یعنی جس کو ہمارے موکش بولتے تھے موکش تو بہت آدھیاتمک بھگوان بھلا معاملہ نہیں ہے سیدھا یہ ہے کہ آپ اپنے انترمن سے جڑے ہوئے ہیں نہیں باقی دنیا سے ہم سواتنترہ چاہتے ہیں تم میرے کیوں یہ مت کرو تم مجھے یہ مت کرو لیکن میں خود تو اپنی عادتوں کا گلام ہوں اپنے سنسکار کا گلام ہوں اپنے کوڑے مانسکتہ کا گلام ہوں یہ کیسی آزادی ہے تو اگر ہمیں سواتنترہ تاہیہ آزادی شبد کو سمجھنا ہے تو اسے بہو آیامی سوروک میں سمجھنا ہوگا الگ الگ ستر میں الگ الگ پرکار کی آزادی وہ سواراج بنتی ہے تو سواراج میرے لیے کیونکہ وہ کیونکہ میرے دیش میں سے انگریج چلے جائے والا سواراج ہے میرے لیے سواراج 2.0 سواراج 1.0 تھا جو آزادی کے اندولن میں تھا اب سواراج 2.0 ہے سواراج 2.0 ہر ستر پر ہر قسم کی سواتنترتہ کا سواراج ہے جو پوری دنیا میں شانتی سے لے کے میرے بھیتر من کی شانتی تک کو جوڑنے والا سواراج ہے اور اگر اس ارث میں دیکھیں تو یہ جو شبد ہے سواراج یہ 20.0 صدی کی تمام بچار دھاراؤں کا کپڑا چھاں نیچوڑ ہے اس میں آپ کا سماجواد بھی آ گیا اس میں آپ کا مارکسواد آ گیا اس میں ناریواد آ گیا اس میں گاندھیواد آ گیا اس میں سارے 20.0 صدی کے سمجھ جو جتنے وعد تھے وہ اس ایک چھتری کے نیچے سماج آتے ہیں یہ بھارت کا پورے دنیا کی سوچ کو یوگدار ہے ہماری ارث ویوستہ بدل رہی ہے کچھ معینوں میں پہلے سے بہتر ہو رہی ہے لیکن کچھ معینوں میں پہلے سے بدتر ہو رہی ہے ہمارے پاس اسے سمجھنے کا فریم نہیں ہے اور ہماری دکھت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی دوسرے کی آتم کتھا سے ناپنی کی کوشش کرتے رہے ہیں ہر ہندوستان کا ارث شاستری مان کے بیٹھا ہے بڑے سے بڑا ارث شاستری اچھے سے اچھے سمجھدار سے سمجھدار لوگ مان کے بیٹھے ہیں کہ ارثک ویتاس کا مطلب ہے کہ جو یورپ میں ہوا تھا وہ ساری دنیا میں دہر آئے جائے گا ساری دنیا کا اتحاس بتاتا ہے کہ کبھی ایسا دہر آب نہیں ہوا نہ روس کبھی اس راستے پہ چلا جو انگلینڈ کا راستہ تھا نہ امریکہ اس راستے پہ چلا جو جرمنی کا راستہ تھا چین تو اس راستے پہ چلا ہی نہیں لیکن یہ بھرم ہے کہ ٹوٹتا رہا ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہم انگلینڈ جرمنی والے راستے پر کوئی دو چار سو سال پیچھے ہیں اس سڑک پہ لیکن اسی سڑک پہ چل رہا ہے اس بھرم سے یہ سارا آرتک ستی کو سمجھنے کی جو بھانتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے آج کا بھارت جاہر ہے پہلے سے زیادہ سمپن ہے خوشحال تو میں نہیں جانتا پہلے سے زیادہ پیسہ ہے دیش میں پیسہ بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ میں بشمتہ بھی بڑھ رہی ہے حالانکہ گریب پہلے سے دو پیسہ بہتر ہوا ہے لیکن گریب اور امیر کے بیچ میں کھائی بڑھ رہی ہے آج جو دکت ہے وہ ہمیں ہندوستان کی آرتک خوشحالی کا جو ہندوستانی راستہ ہوگا وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہر ایکانومسٹ جو یوزنہ آیوگ میں نیتی آیوگ میں بیٹھتا ہے سب مان کے چلتے ہیں کہ گاؤں برباد ہوں گے کسانوں کی جمین چھٹے گی اور کسان شہر میں آئیں گے ارے بھئی شہر میں آکے کیا کریں گے آپ کے پاس نوکری ہے کیا آپ وہ ادیوگی کرن کر رہے ہو جو کہ یورپ سولوی صدی میں کر رہا تھا اگر آپ کے پاس شہر میں نوکری نہیں ہے اگر آپ کے پاس وہ ادیوگ نہیں ہے تو آپ گاؤں کو اجاڑ کے کیا کرو گے آپ تو ہندوستان کو اجاڑ دو گے ان کی نقل کرنے کے چکر میں آج ہمیں جو چاہیے وہ یہ کہ ہندوستان کے گاؤں میں ہم ادیوگ کو کیسے لے کے چاہیں ایسا ادیوگ جو کی گاؤں کے انوروپ ہندوستان کے گاؤں میں روجگار کیسے لے کے جائیں ہندوستان کی کھیتی کو ہم بہتر اور سمپن کیسے بنایں گاؤں کھیتی کسان کو بچا کر اس کو کیندر میں رکھ کے ہم خوشحالی اور آرثک وردھی کا نقشہ کیسے بنا رہے ہیں یہ سوچنے کا سانسکرتک آتم بشواس ختم ہو گیا ہے ایک گاندھی سوچ سکتا تھا ایک ٹیگور سوچ سکتا تھا کہ مجھے ان کی نقل کرنے کی کیا جرورتیں میں اپنے طریقے سے چلوں گا نا میرے اپنا طریقہ ہے یہاں میں بیٹھا ہوں اگر میں تھری پی سوٹ پہن کے اور کنٹ لگوٹ لگا کے ٹائشائی لگا کے بیٹھا ہوتا تو کتنا ہاسیاسپد لگتا اور جو اندر پسینہ آتا وہ الگ تو میں اپنے طریقے سے بیٹھا ہوں نا اور جرورت پڑھتی ہے تو اس انگوچے سے اپنا مو بھی پہنچ لیتا ہوں یہ ہم باقی چیزوں میں کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسی ارث دیوستہ کیوں نہیں بنا سکتے جو ہماری پرستطی کے لیے اپیوکت ہو آج ہمارے پاس پونجی کی کمی ہے شرم کی بہت آیت ہے یورپ کی سمسطیا ٹھیک اُلٹی تھی ان کے پاس پونجی کی بہت آیت تھی دنیا بھر سے لوٹ کے پونجی لائے تھے اور ان کے پاس ہاتھ نہیں تکام کرنے کو انہوں نے اپنے لیے تقنیق بنائی مشین بنائی نیا طریقہ بنایا وہ ان کی ضرورت کے لیے تھا مجھے تو ایسی تقنیق چاہیے جو ایک وقتی کو روزگار ملتا ہو تو اس کی جگہیں دو لوگوں کو روزگار دے انہیں ایسی تقنیق چاہیے کہ پانچ لوگوں کی جگہیں ایک وقتی سے کام چل جائے مجھے اپنی تقنیق بدلنے ہوگی مجھے اپنا سائٹ بدلنا ہوگا میرے لیے آرثک وردھی کا کینڈر آرثک خوشحالی کا کینڈر یہ گاؤں ہوگا اگر گاؤں اجڑیں گے تو ہندوستان خوشحال نہیں ہو سکتا اتنی سلمز بنا بنا کے شہروں میں آپ ہندوستان کو خوشحال نہیں بنا سکتے آج کی لیٹس اور گاؤں کو خوشحال بنانے کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گاؤں کو بیک ورڈ رکھیں آج آئی ٹی ہے آج انٹرنیٹ ہے کیوں نہیں یہ سب چیزیں گاؤں میں جا سکتے آج اتنا کچھ کام یہ جو انٹریویو آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں آج سے دس سال بعد سنبھہ ہوگا کہ آپ شہر میں بیٹھے ہوں میں گاؤں میں بیٹھا ہوں میں آپ کو یہ انٹریویو دے سکتے تو ہم ایسی تقنیق کیوں نہ بنائیں جو کی ہماری پرستیتی کے لیے اپیوکت ہو ایسے ادیوہ کیوں نہ بنائیں جو ہمارے حالات کے لیے بہتر ہیں آج بھی ہمارے ہاں ہست کوشل دنیا کا سب سے سندر ہست کوشل ہمارے پاس بچا ہوا اس کو ہم نشٹ کر رہے ہیں اس کشل ویکتی کو ہم کہتے ہیں کہ تُو دھیاری کا مزدور بنائیں وہ جو اتنا سندر گھڑا بنا سکتا ہے جو اتنا سندر جوتی گانٹ سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جا فیکٹری کے اندر جا کے جوتے کو چپکا ہم ہست کوشل کو نشٹ تو نپون ویکتی کو سکل انڈیا مشن کی بات کرتے ہیں جو سکلڈ ہے اس کو تو ہم انسکلڈ بنا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سکل کریں گے پورے دیش کو تو یہ نکلچی ارث ویوستہ سماپ اور دکت یہ ہے کہ اپنے آپ کو راشتھوادی کہنے والے یہ سب جو لوگ ہیں یہ تو بھینکر نکلچی ہیں ان سے بڑا نکلچی تو کوئی ہے ہی نہیں ان کا راشتھواد کا ویچار خود نکلچی ہے ان کی ارث ویوستہ کی افدھانہ نکلچی ہے بس کیول ان کو فوٹبال کی ٹیم والا راشتھواد چاہیے کہ وہ کریں گے وہ جو وہ کرتے ہیں وہ کرنے میں ہم ان کی مقابلہ کریں گے یہ تو یہ راشتھواد ہو راشتھواد تو یہ ہے کہ میں اپنے طریقے سے کروں گا اور ارث ویوستہ میں یہی ہمارا سنکٹ ہے کہ ہم گاؤں کھیتی کسان کو کیندر میں رکھ کے گاؤں کے کوشل کو کیندر میں رکھ کے ہندوستان کے ویقاس کی افدھارنہ ہی نہیں بنا پا رہا ہے اس کی وجہ سے اس انکٹ ہیں جس کا آپ نے جگہ کیا ہماری پوری ویقاس کی افدھارنہ ہی ایسی تھی جس میں کسان کا برباد ہونا انتر نہیں تھا یہ تو ہونا ہی تھا اس دیش کا پورا ویقاس کا موڈل چودوی چرن سنگھ کہا کرتے تھے پورا دیش کا ویقاس کا موڈل ایسا ہے جو مان کے چلتا ہے کہ کھیتی کسانی پہ جو پہلے ستر پرسنٹ لوگ تھے وہ سات پرسنٹ ہوں گے کہاں جائیں گے یہ سوچتے نہیں ہیں پر ستر سے گھٹ کے ساتھ ہوں گے اور کھیتی دیش کا ایک چھوٹا سا حصہ بنے گی اور کھیتی سے سنسادنوں کو چوس کے باقی دیش کے ویقاس میں لگایا جائے یہ تو بلکل بنیادی سمجھ رہی ہے پہلے سمجھ سے اور پہلی پنچو برشی یوجنا کو چھوڑ کر اس دیش میں ایک بھی بار ایسا نہیں ہوا کہ کھیتی کسان گاؤں اس دیش کے ویقاس اور آرثک نیتی کا کہ کیندر میں رہا ہو جس کا کل ملا کے نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کی کھیتی کسانی ایک تہرے سنکٹ کا شکار ہے پہلا آرثک سنکٹ آرثک سنکٹ یہ کہ کھیتی آج گھاٹے کا سودھا ہے کوئی کسان یہ کہنے کو تیار نہیں کہ میں اپنے بچے کو کسان بنانا چاہتا دوسرا آب و ہوا کا سنکٹ پریابرن کا سنکٹ آج پانی ہمارا ختم ہو گیا ایسی چائی کی سروت نہیں بچے ہیں بھومی میں جہر ہے اور اوپر سے پریابرن پریورتن پلائیمیٹ چینج کی بات اور آ رہی ہے تو اس کا شکار اور ایک خاص ترین کی جو حریت کرانتی کا سپنا دکھایا گیا تھا وہ تو اب ایک بلکل ڈیڈ اینٹ پہ پہنچ گیا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا یہ دوسرا سنکٹ اور تیسرا آستیتو کا سنکٹ آستیتو کا سنکٹ یہ کی کسان کسانی چھوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کسان بننا نہیں چاہتا اور آتمہتیا ہو رہے ہیں کسان آتمہتیا کر رہے ہیں اس دیش کی تو ایسے تہرے سنکٹ کے شکار کسان کے لیے آج کیا کیا جائے جب یہ تو بلکل ویسے ہے کہ جیسے کوئی آئی سیو میں مریج پڑھا ہو اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اچھی صحت کیلئے کیا کرنا چاہیے اسے سیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بھایا سب سیر کریں گے پہلے اس کو آئی سیو سے تو نکال لو تو آج آئی سیو سے نکالنے کے لیے کسان کو دو انجیکشن دینے پڑھیں گے وہ اچھے نہیں ہیں میرے خود کے پسند کے نہیں ہیں لیکن یہ دو انجیکشن آپ نہیں دیں گے تو مریج آپ کا تو وہیں پہ ختم ہو جائے گا آج کسان کو یہ بنا دیا ہے ہم پہلا کسان کے جتنے بھی کرج ہیں اسے ایک جھٹکے میں ایک مشت ختم کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ دیش پسلے ستر سال سے کسان کا کرجدار ہے اس دیش نے ستر سال سے کسان کو اس کے فصلوں کا دام نہیں دیا ہے اس لیے ایک جھٹکے میں ختم کیجئے اور دوسرا کسان کو اس کی فصل کا پورا دام ملے اس کی گارنٹی ایک کانونی سوروپ میں دیجئے یہ دو چیز ہوں گی تو کسان کا ناک پانی سے اوپر آئے گا پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کھیتی کو کیسے ٹکاؤں بنائے جائے کھیتی کیسی ہونی چاہیے کس طرح سے باقی کام ہو سکتے ہیں کسانی کے ساتھ ساتھ کیا ادیوگ جوڑے جا سکتے ہیں تو دیرگ کال میں بہت بڑے پریورتن کی ضرورت ہے اور یہ جو حرید کرانٹی کے نام پر جو سپنا اس دیش میں لایا گیا اور پچھلے کم سے کم ساٹھ سال سے ہم اس گلت فہمی کے شکار ہیں کہ حرید کرانٹی دیش کے تھوڑے سے ٹکڑے میں تو آ گئی ہے دھیرے دھیرے پورے دیش میں آ جائے وہ کبھی نہیں ہونے والا نہ اتنا پانی اس دیش میں کبھی آنے والا نہ اس دیش میں کبھی اتنا پیسہ ملنے والا نہ اس دیش میں کبھی اتنی خاد ہونے والا تو ہمیں جو ہماری پریستی ہے اس کے حساب سے کھیتی کا بھوشش سوچنا ہوگا ہمیں نئی طرح کی فصل سوچنی ہوں گی ہم نے اس دیش کے موٹے آناج کو برباد کر دیا میرا گاؤں تھا میرے پتا جی بتاتے ہیں باجرے کی روٹی ساماننے تک کھاتے تھے گہوں کی روٹی تو گھر میں کبھی جمائی آ جائے تو کہتے تھے مانڈا کھائیں گے آج باجرہ کھاتے تھے باجرہ گہوں کی تنہ میں کئی گناہ زیادہ پوشٹک ہے ہر مائنے میں پوشٹک ہے آج کیا ہے میرے گاؤں سے کہا جب باجرہ ختم تو ہم نے ایک تو پوشٹک کھانا اپنا ختم کر دیا دوسرا گہوں گانے کے لیے جتنا پانی چاہیے وہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنا پانی اور چوس دیا اور اس سب کی وجہ سے اتنا گہوں پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے باجر میں نام نہیں تو ہر طرح سے ہم نے ایک گہر سمجھداری کا کام کیا اپنی کھیتی کے ساتھ تو ہندوستان کی کھیتی کو نئے سرے سے کھڑا کرنا ہوتا جسے آج پرکرتک کھیتی بولا جاتا ہے وہ تو ہمارا کسان سینکڑوں سال سے کر رہا ہے تو ہمیں پرکرتک کھیتی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی اس دیش کا 20% کسان مجبوری کے مارے پرکرتک کھیتی کرتا ہے اس کو بس جا کے آپ ٹیگ اور سیٹیفیکیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے تو ایک نئے سرے سے ہمیں ہندوستان کی کھیتی کسان کے بھوشیہ کو سمجھنا ہوگا بہت بنیادی بتلاف ہمیں کرنے ہمیں ہندوستانی کسانی کھیتی میں لیکن اس سب کی شروعات اس سے ہوگی کہ پہلے رنک سماپ کریں فصلوں کا دام اور اس کی جمین چھیننے کی پوشش ختم کریں یہ جو جمین ادھگران کے نام ہو اتنی لوٹ مطلب یہ تو اپنیویش ہے کہ انگریج اس سے برا کیا کرتے تھے یہ تو انگریج کیا کرتے تھے کہ تمہاری جمین ہے تم اس کے مالک نہیں ہو میں تیہ کروں گا تم اپنی جمین مجھے دو اور اس کا دام بھی میں تیہ کروں گا یہ کام سے ہوتا ہے یہ تو اپنیویشک راج ہے یہ اپنیویشک راج کسانوں کے ساتھ بند کیجئے اور تب ہم اس دیش میں ایک نئی کلپ نہ بنا سکتے ہیں کھیتی کسانی کے بھوشیہ کی بھارت کے کسان آندولن کی سب سے بڑی تراسدی اور سب سے بڑی مشکل یہی رہی ہے کہ ہمارے یہاں کا کسان کوئی ایک یونٹ نہیں ہے الگ الگ راجیوں میں بٹا ہے راجیوں کا مطلب الگ الگ بھاشاؤں میں بھی بٹا ہے تمیل نادو کا کسان اتر پردیش کے کسان کے دخدرد کو سمجھ نہیں سکتا الگ الگ فصلوں میں بٹا ہے اتر پردیش میں ہی آلو کا کسان اور گنے کا کسان دو الگ دنیا میں جیتا ہے اس کی الگ الگ سرکاریں ہیں الگ الگ سائیکل ہے اس کی پوری دنیا الگ ہے ایک دوسرے سے الگ الگ ورگوں میں بٹا ہے جو کھیتی ہر مزدور ہے اور جو جمین کا مالک ہے وہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے نہیں ہوتی اور الگ الگ جاتیوں میں بٹا ہے اونے پانچ سال تک روتا ہے کسان کسان اور آخری تین مہینوں میں جاد، اہیر، کروی یہ سب بن جاتا ہے ان سب ویبھاجنوں کے پار کسان کو جوڑنا بھارت کے کسان عبداللہ کی سب سے بڑی چنوٹی ہے اتحاسک چنوٹی ہے اور آج کی نہیں ہے سوامی سہی جنرل صرفتی کے سمائے کی ہے پچھلے ایک سال میں ہم لوگوں نے جو کیا ہے میں نہیں کہتا کہ جوڑ لیا ہے بہت بڑا کام ہے دس بیس سال کا کام ہے لیکن اس دشاں میں پہلے کچھ قدم دیئے گئے ہیں بہت سمائے بعد جب نومبر میں دلی میں کسان سنصد ہوئی اس میں تمیلناڑو کا کسان بھی تھا ہیماچل کا کسان بھی گجرات کا کسان بھی تو بنگال کا کسان بھی مہلا کسان تھی اور پہلی بار منچ پہ کھیتی ہر مزدور کے لال جھنڈے والے کسان سنگٹھن اور بھومی والے کسان کے ہرے جھنڈے والے کسان سنگٹھن دونوں ایک منچ پہ آکے بیٹھے تھے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس دیش کے کسان آدھول ان کی اتحاس میں ان سب کو اکٹھا کر پا اس دشاں میں ایک قدم ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی آشا کا سروہ تھا کہ اس دیش میں بہت سمائے بعد میں نہیں جانتا پچھلی بار کب ہوا تھا کم سے کم جو چودھوی مہنزی سنگھ ٹکیت کا سمائے تھا تب تو میں جانتا ہوں یہ نہیں ہو پایا تھا تب بھی اتر پردیش کا اور مہاراشت کا کسان ایک ساتھ نہیں بیٹھ پایا تھا شارج جوشی، ننجملا سوامی اور ٹکیت ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکے تھے تو آج وہ ایک بڑا اعتحاسک کام ہو رہا ہے سب کسانوں کو جوڑ کے ایک منج پر لانے کا اس میں سمبھاونا ہے اور اس میں ہی اس ستہ کے لیے خطرہ بھی ہے اسی لیے اندر کا آسا آج کل ہلا ہوا ہے اسی لیے بار بار پردھان منتری کسان کے بارے میں چندت رہتے ہیں کسان کے بارے میں چندت کیوں ہے؟ کسان کے ووٹ کے بارے میں چندت ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ کسان آندولن نے آج وہ سوال پوچھنے شروع کر دیا ہے جو پہلے کسان پوچھ نہیں ہو رہے تھے اور آج ایک نئے قسم کا نکت تو کسان کا آگیا ہے وہ نہیں جو صرف کھاٹ پہ بیٹھ کے ہوکا پیتا تھا اور جس کو کاغج میں کیا ہو رہا ہے فائل میں کیا ہو رہا ہے یوجنا آئیوگ اور ایم ایس پی میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتا نہیں ہوتا تھا آج کسان کا ایک نئے طرح کا نکت تو ہے جو کسان کا دکھ سمجھتا ہے اور منترالے کی دوربین بھی جانتا ہے وہ نکت تو بدلاو کرنے میں سکشم ہے اس سے آج دیش کے کسان آندولن میں کسانوں کو جوڑنے میں اور کسان راجنیتی کو اپنی تارکک پڑنیت تک پہنچانے کی ایک نئی سنبھاؤنا پیدا ہوئے آج کل لوگ اس کو دو الک شبدوں کی طرح استعمال کرنے شروع کیے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے راشترواد کی آتما دیش بھکتی کی آتما ہے یہ جو آج کل کافی سمیں سے راشترواد کو انگریجی شبد نیشنلزم کے انواد کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور دیش بھکتی کو انگریجی شبد پیٹریوٹیزم کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے یورپ میں یہ دو بلی الگ افدھارنائے رہی ہیں کیونکہ یورپ میں راشترواد کا مطلب سنکین پہ ہے یورپ میں دراصل یورپ میں اگر آپ کو کسی راجنیتہ کو گالی دینی تو آپ کہتے ہیں یہ راشتروادی ہے راشتروادی کا مطلب ہے کہ وہ سنکین ہے وہ کیول نسلوادی ہے وہ آپ رواسیوں کے ویرود میں ہے اور کیول میرا دیش مہان دنیا میں سب سے اچھا اے ماننے والا بیکتی ہے ہمارا راشترواد کبھی ایسا تھا نہیں تو میں بھارتی راشترواد جو ہے بھارتی راشترواد کبھی سنکین نہیں تھا بھارتی راشترواد کبھی نسلی نہیں رہا بھارتی راشترواد میں ہمیشہ انگریج تھی بھارتی راشترواد کبھی ویدیش ویرودھی نہیں رہا گاندھی جی نے کبھی نہیں کہا کہ انگریج برے ہیں کہا کہ جس سبھیتہ کو یہ ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے سامراجیباد غلط ہے بھارتی راشترواد میں تو ہمیں باقی دنیا سے جوڑا ہے یہ افریقہ سے لاتنی امریکہ سے دکشپوروی ایشیا سے اس سب میں تو راشترواد نے ہمیں جوڑا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ راشترواد شبد کو ہمیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ میں کئی دیکھتا ہوں کئی لوگ آج کل کہتے ہیں کہ میں راشترواد ہی نہیں میں کیول دیش پریلی ہوں میں سمجھتا ہوں ان کا بہا لیکن راشترواد نامک یہ جو خوبصورت ویراست ہے یہ مجھے یورپ سے نہیں آئی ہے یہ مجھے اس دیش کے آجادی آندولن سے تابت ہوئی ہے اس ویراست کو میں کیوں چھوڑوں بھارت ماتا کی جے یہ نعرہ کسی سابر کر اور ہڈگیوار نہیں دیا تھا یہ نعرہ اس دیش کے آجادی کے آندولن کا نعرہ تھا میں اس نعرے کو کیوں چھوڑوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت کے راشترواد کی آتما جو ہے وہ وہی ہے جس کو ہم دیش پریلی کہتے ہیں دیش سبد میں ایک بہت خوبصورتی ہے ہمارے ہاں کیونکہ دیش صرف انتہ راشتیے سیمائی نہیں ہے جب دلی میں رکشہ چلانے والا بیہار اتر پردیش کا بیکٹی چھٹی پہ جاتا ہے تو کہتا ہے ہم اپنے دیش جا رہے ہیں تو دیش کے کئی سطر ہے کیول وہ اپچارک مانچتر کی سیماؤں سے نہیں باتا ہے اور پریم جو اس کے پرتی ایک لگاو ہے اس کی جو سکارات مکتا ہے اس کو ابھی بیقت کرتا ہے تو دیش پریم بہت سندر شد ہے لیکن میں دیش پریم اور راشترو واد انہیں دو الگ اور ایک دوسرے کے ویرودھی کے روپ میں نہیں دیکھتا میں انہیں پورک کے روپ میں دیکھتا ہوں جیسے میں نے کہا بھارتی راشترو واد کی آتما وہی ہے جسے دیش پریم کہا جاتا ہے یورپی راشترو واد ایک سنکین راشترو واد رہا ہے یورپی راشترو واد یورپ کے دیشوں کے ایک دوسرے سے نسلی جاتی ہے اور بھاشائی جھگڑے سے پیدا ہوں ہمارا راشترو واد سامراجی واد کا ویرود کرنے کے لیے بھارتیوں کی اکتا سے پیدا ہوں دنیا کے ہر شوشت ورگ سے اپنے آپ کو جڑاو سے پیدا ہوں اس لیے ہمارا سکارات مکتا ہے کیون لوگ تنتر کو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا سوادھرم ہے بھارت کا سوادھرم کا مطلب کیا کی بھارت کی جو بلکل بنیادی مانیتہ ہیں جس کو انگریزی میں کئی بار آئیڈیا آف انڈیا کہہ دیتے ہیں آج اس کو خطرہ ہے آج ہمارے گناتنتر کو خطرہ ہے جس وٹ ورکش کو ہم بھارت کہتے ہیں آج اس کی جڑ پہ حملہ ہو رہا ہے ایسا حملہ جو کی ستر سال میں کبھی نہیں ہی اور آج اگر کوئی سب سے بڑا ہی جرورت ہے اعتحاس ایک جرورت ہے سب سے بڑا دھرم کوئی ہے تو وہ دھرم ہے اس کی رکشہ کرنے کا بھارت کا سوادھرم کیا ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے سوادھرم کی بنیاد میں تین باتیں ایک لوکتنت جو آپ نے جکل کیا دوسرا بیویدتا اور تیسرا وکاس جو کی انتن بکتی کی آنکھ سے آنسوں پہنچے ہیں آج ان تینوں پہ حملہ ہے ایسا نہیں کہ پہلی بار حملہ ہو رہا ہے لوکتنتر کے وچار پہ تو سب سے بڑا حملہ ایمرجنسی تھا اندرا گاندھی نے کانگریس نے جو کیا تھا سب سے بڑا حملہ لوکتنتر پہ تھا آج کافی کچھ ویسا ہی دوبارہ ہو رہا ہے بیویدتا پہ پہلے بھی حملے ہوئے ہیں انیس سو چوراسی میں جو دلی میں ہوا سکھوں کا نرسنگھار اور آس پاس ہوا وہ تو اس دیش کی جڑ پہ حملہ تھا دو ہجار دو میں گجرات میں جو ہوا وہ بیویدتا کے ایک بیوید بھارت کے سپنے پہ حملہ تھا اور کیا تھا آج وہ ادرش شروع میں ہو رہا ہے چونکہ آج اس حملے کو شیئر دینے والے خود اس دیش کی سب سے بڑی کلسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اب دنگے کروانے کی ضرورت ہیں وہ بس انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چیزیں ہو جاتے ہیں بیویدتا پہ حملہ ہے اور آج ہمارے بکاس کی جو آفدھارنا جو کہتی تھی انتم بکتی کا بکاس اس کی بجائے آج اڈانی امبانی کا بکاس ہو رہا ہے آج جو شرم و لحاظ بھی ہوا کرتا تھا کہ ہاں بھئی گریب ہے اس دیش میں اس کیلئے کچھ کرنا ہے اس کو چھوڑ کے کھلم کھلا آج پونجی کی پونجی کی پرتشتہ میں پونجی کی پونجا میں آج بکاس ہو رہا ہے تو آج بھارت کے سوہ دھرم پر حملہ ہو رہا ہے اور اس سوہ دھرم کی رکشہ کرنا ہر بھارتی کا سب سے بڑا دھرم ہے لوکتنطر پہ حملہ ہو رہا ہے اندرہ گاندھی نے بس امرجنسی ڈیکلیئر کر دی تھی انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو باہر آکے بولنا پڑ رہا ہے کہ دباؤ ہے بچاؤ لوکتنطر کو جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بچاؤ ہم نہیں بچا پا رہے ہیں کسی پترکار سے پوچھ لیجئے ٹی وی کیمرہ آف کر کے کہتا ہے بھائیہ بتا نہیں سکتا کیسے جی رہا ہوں شام کو روج فون آتا ہے کہ اس پہ پروگرام کرو اس کو مت کرو یہ کیوں کل دکھایا یہ کیوں کل چھاپا ایسا تو اندرہ گاندی کے جمانے میں نہیں ہوتا تھا اور لوکتنطر کی تمام سنستاؤں پہ حملہ ہے یہ لوکتنطر جو ہماری سب سے بڑی پونجی میں سے ایک ہے آج اس پہ حملہ ہے سارے دیش کی سطح کو ایک پارٹی کے ہاتھ میں پارٹی کی سطح کو ایک بیقتی کے ہاتھ میں لانے کا پریاست جو اندرہ گاندی کے جمانے میں ہوا تھا وہی تو آج ہو رہا ہے اس دیش میں تو نشیت ہی آج لوکتنطر پر حملہ ہے لیکن کیون لوکتنطر پہ نہیں ہے اس دیش کی بنیادی تینوں وچاروں پہ حملہ ہے تین استمب جو ہیں جس کے آدھار پہ بھارت ٹکا ہے آج ان تینوں پہ ایک ساتھ حملہ ہو رہا ہے اس لیے آج اسے بچانے کی لیے کسی طرح سے اس دیش کو بچانے کی لیے ایک نئی راجنیتک اوڑ جا کی چیزت ہے اور افسوس ہی ہے کہ آج وہ وچار وہ اورجہ نہیں دکھائی نہیں بھارت کا سب سے بڑا دوربھاگ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج اس دیش کی سب سے بڑی کرسی پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اس دیش کے سمیدھان میں قطعی آستھا نہیں جنہیں بھارت کے سوہ دھرم میں آستھا نہیں یہ تو بھی دھرمی لوگ ہیں یہ دراصل ایک یورپ بنانا چاہتے ہیں ششی تھرون نے کچھ دن پہلے کہہ دیا ہندو پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہندو ازرائیل بنانا چاہتے ہیں بنانا تو یہی چاہتے ہیں بھارت سمیدھان میں تو ان کا بشواس ایک دھیلے کا نہیں ہے یہ تراصل دی ہے کہ سب سے بڑی کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بھارت کے سمیدھان میں بھارت کے سوہ دھرم میں کوئی آستھا نہیں ہے لیکن اس سے بھی بڑی تراصل دی ہے کہ یہ جو اس کا ویرود کرنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی سمجھ نہیں ہے ان میں بھارت کے سوہ دھرم کے پتی آستھا نہیں ہے بس ان کو موڈی میں ٹنگڑی لڑانے میں دلچسپی ہے اس سے فالتو کچھ نہیں ہے بھارت کے سوہ دھرم کی سمجھ نہیں ہے بھارت کے سوہ دھرم کو رکشہ کرنے کا سنکلپ نہیں ہے اس کی اونجہ نہیں ہے اور آج سب سے بڑی جرورت اس کی ہے اس دیش کو بچانے کی چاہتے ہیں میں آج بھی مانتا ہوں کہ جو ہمارا آجادی کا آندولت ہے یہ بہت انوٹھا آندولت ہے اگر آپ بیسویں صدی کے دو سب سے بڑے آندولن دیکھیں تو دکشن افریقہ کا رنگ بھید کے خلاف آندولن اور بھارت کا آجادی کا آندولن یہ دو مہان آندولن تھے بھارت کا آجادی کا آندولن مہان صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس نے دیش کو آجاد کروا دیا آجاد تو وہ سب بھی ہو گئے تھے انہوں نے آندولن نہیں کیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا لیکن اس آندولن نے بھارت کو پنے پریبھاشید کیا اس نے نئے طریقے سے گڑھا اس دیش کو اور اس نے صرف بھارت کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے پرتیمان پیدا کیے بھارتی ہونے میں آپ کو سچمچ گرب ہو سکے ایسا کچھ کیا اور وہ اس لیے ہوا کہ اس آندولن نے اپنے بھیتر سوال جواب کی گنجائش رکھی یہ آندولن تھا جس میں ٹیگو گاندھی کو چٹھی لکھ سکتے تھے کہہ سکتے تھے تم راشترواد کیا کرتے ہو تم بنا ہلکا بیچار ہے تم اس میں کیسے پھنس گئے ہو سنت آدمی وہ ہو سکتا تھا یہ آندولن تھا جس میں بھارتی اراشتری کانگریس کے بھیتر سوشلسٹ پارٹی ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ یہ سب برجوہ لوگ ہیں یہ تو سب پونجی پتیوں سے ملے ہوئے ہیں ایک سوست آندولن کا لکشن ہے کہ وہ اپنے بھیتر آلوچنا کی گنجائش بنائے رکھتا ہے بھارتی اراشتری آندولن نے جو بھارت کی سانسکرتک ویراثت تھی پانچ ہجار سال کی اس کو ایک طرح سے چھان کی اس کو کھنگال کے چھان کے اس میں جو سب سے سندر تھا وہ ہمیں اس سمبیدھان کے مادھیم سے دیا ہر ویراثت میں بہت کھوڑا ہوتا ہے اور ہر سال سو دو سو سال بعد اس کو کھنگالنے کی ضرورت ہوتی ہے کھوڑے کو الگ کرنے کی ضرورت ہماری راشتری آندولن نے ایک تو ہماری اپنی سانسکرتک ویراثت کو کھنگالا اس میں سے کھوڑے کو نکالا اور جو سندر تتو تھے اسے دیا دوسری طرف یورپ کی جو آدھنکتہ تھی اس کو بھی کھنگالا اس میں جو بیکار تتو تھے اس کو باہر کیا اور اس میں سے جو سندر تھے اسے اپنے لے 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 کے آئے اس لئے میں بھارتی راشتری آندولن کو صرف بھارت کے ہی نہیں دنیا کے سب سے مہتپون آندولنوں میں مانتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کے چرکلے کو بدلا ایک بڑا آندولن وہ ہوتا ہے جو ہر وقتی کو آدھا انچوں پر اٹھا دیتا ہے جب نینسل منڈیلا جیل سے باہر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان وائٹ لوگوں سے بدلا نہیں دوں گا وہ اس دنیا میں رہنے والے اس پرتوی پر رہنے والے ہر وقتی کو آدھا انچوں پر کر دیتا ہے یہ کام مہتما گادی نے کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آجادی کا آندولن ایک ایک بہت مہان اپلپ دی ہے درباگ کے آج یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دیش کی آجادی کے آندولن کے لئے ایک کترہ کھون نہیں دیا وہ آج راشترواد پر کب جا کر کے بیٹھے ہوئے اور درباگ یہ یہ ہے کہ اس مہان راشتریاں آندولن کی وراثت کے وارث ہم لوگ آج اس راشتریاں آندولن کے مون تتووں کو بھول کے بیٹھے ہیں راشترواد شبد پر شرمدہ ہو کے بیٹھے ہیں اپنی وراثت سے کیسے جڑا جائے یہ بھول گئے ہیں اپنی بھاشاؤں سے کیسے جڑا جائے یہ ہمارا بدھی جی بھی بھول گیا ہے راشترواد کی بنیادی مانتاؤں سے کٹ جانا ہمارے دیش کا سب سے بڑا درباگیا ہے دیکھیں یہ لیفٹ رائٹ کا محاورہ ہم نے یورپ سے ادھار لیا ہے اور یورپ کا بھی ایک وشیش پرستی تھی یورپ میں جب عدیوگی کرانتی ہو رہی تھی یورپ میں جس وقت بہت تیجی سے آرثک بردی بھی ہو رہی تھی وشمتائیں بھی بڑھ رہی تھی اور اس وقت جو ورگ سنگھرش ہو رہے تھے اس سے پیدا ہوئی تھی یہ شبدہ ولی رائٹ اور لیفٹ کی یورپ میں بھی اس کا بہت سیمت سمیں کے لیے استعمال تھا امریکہ میں تو وہ ہے ہی نہیں امریکہ میں لیفٹ نامک کوئی جنتو ہے ہی نہیں اس لیے اسے کوئی ایک دنیا بھر کی شبدہ ولی میں بدل دینا سمجھداری کا کام نہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے سندرب میں کرانتی کاری کون ہے دنیا میں کرانتی کاری ہر جگہیں رہی ہے پر کرانتی کاری کی شبدہ ولی کرانتی کاری ہونے کا عرث بدلتا رہتا ہے کس کے دنیا میں ہر جگہ شوشن رہا ہے ہر جگہ انیائے ہر جگہ گیر انصاف رہا ہے ہر جگہ دکھ رہا ہے دکھوں کا نروارن کرنے والا انیائے کے ورد سنگھرش کرنے والا کب کہاں کونسی بھاشا کا استعمال کرے گا یہ پہلے سے تہہ نہیں ہوتا اس لیے ہم پہلے سے اپنی کمپاس لے کے نہ بیٹھیں کہ جو پورو میں ہوگا وہ یہ ہوگا پشم میں ہوگا وہ یہ ہوگا ہم دیکھیں کہ اس سماج کا سب سے بڑا دکھ درد کیا ہے سب سے بڑا انیائے کیا ہے اور پھر دیکھیں اس انیائے کے ورد سنگھرش کرنے والے لوگ کون ہو سکتا ہے سنگھرش کرنے والے گیروے بستر دھارن کیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ لال ساڑی پہننا پسند نہ کریں ہو سکتا ہے وہ جاتی کے سوال کو سب سے بڑا مانے ہر جگہ آلگ ہوگا بھارتی کے سندرب میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سو دو سو سال میں ہمارے دیش میں جو سب سے بڑی بدروہ کی کرانتی کاری چیتنا ہوئی ہے ایک تو جاتی کے سوال کیونکہ ہمارے سماج میں وشمتہ کا سب سے ٹھوس سوروپ کوئی تھا تو جاتی ویوستہ تھی اور اس جاتی ویوستہ کے پرتی آنکھ موند کے یہ سوچنا کی جیسے یورپ میں پرولیٹیریت اور یہ سب برگ ہیں بیسے ہمارے ہوں گے یہ تو کارگ جی مارکس واد ہے کتابی وامپنت ہے اس کتابی وامپنت سے کیا ہوگا اس دیش کی حقیقت کے حساب سے یہاں شوشکت سے میرا کوئی بشی جھگڑا نہیں آج کر لیں جاتی کا پرشن بہت بڑا سوال ہے امیر گریب کا سوال آج ہے اور بہت بڑا سوال ہے اس دیش کا امیر گریب کے سوال کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے دور بھاگ یہ یہ ہے کہ اس دیش میں جب بام پنت کا آست ہو رہا ہے اس وقت ورگ اور امیر گریب کا سوال اس دیش کا بڑا سوال بن رہا ہے دوسرا بہت بڑا سوال اس دیش میں رہا ہے وہ ہے سانس کرتک شوشن کا اس دیش کی جو بھاشاں ہیں ہمارے یہاں انگریزی کا جو دب دب ہے اس دیش کی بھاشاں پر اور بڑی بھاشاں کا دب دب ہے بولیوں پر یہ اس دیش کا سانس کرتک اونچ نیچ ہے اس اونچ نیچ کے خلاف سنگھرش انیوار ہے اور دربھاگ پھر کہ اس دیش کے آپ چارک بام پمک نے کبھی بڑا یہ بڑے سوال تھے اور ان کا بیرود کرنا ان کے بیرود میں ایک کرانتی کاری چیتنا پیدا کر سکنا اس دیش میں صحیح مائنے میں بام پنت پیدا کرے گا بام پنت کو لوگ آپ پرسانگی بتاتے ہیں کہتے ہیں چونکہ روس ڈہ گیا اس لیے بلکل بام پنت ہونے کا ایک موڈل جو تھا وہ روس کے ساتھ ڈہ گیا اس کو دھرانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر ایک سمتہ مولک سماج ایک نیائے سنگت سماج کی کلپنا کرنا وام پنت ہے تو اس دیش کا سمیدھان وام کم سماج باد اس دیش کے سمیدھان میں 1975 75 میں لکھا گیا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا پہلے دن سے اس دیش کا سمیدھان سماج باد یہ سمیدھان سمتہ کی باد کرتا ہے نیائے کی باد کرتا ہے شوشن کے برود ادھکار کی باد کرتا ہے تو بھارت کے سمیدھان کی آتما جو ہے وہ leftist ہے دکت یہ ہے کہ اس دیش کا سرکاری left جو تھا یا اس دیش کا جو راجنیت left تھا اس دیش کا جو آپ چارک left تھا وہ اس آتما کے left کے ساتھ جو نہیں بھائی ایک معنی میں left ختم ہو چکا ہے سوویت سنگ کے ساتھ دفن ہو چکا ہے لیکن ایک نیا جن لینا ہو گا تب ہی اس دیش میں بد نافذ ہے میرے جو کرتوے ہیں اور کرتوے سے اوپر شبد ہمارے ہیں دھرم دھرم ایک ریلیجن نہیں دھرم ایک ناغرک کے ہونے کہ میرا دھرم کیا ہے میرا پہلا دھرم ہے میں یاد رکھ یہ دیش کہا سے پیدا ہوا کہاں سے آیا ہے اس دیش کی وراثت کو سمجھ بہت گہری وراثت ہے بہت بڑی سانسکرطک وراثت کے وارث ہیں ہم اس کے لائق ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن اگر لائق نہیں بھی ہے جوتا بڑا بھی ہے تب بھی اب پاؤں کو کچھ بڑا کریں کچھ تنتر اس کی رکشہ کرنا ویویدتا اس کا سممان کرنا اور آخری انسان کی آنکھ سے آنسو پہنچنے والا بکاس اس دیش میں آ سکے یہ تین بنیاد ہیں جس پہ دیش کھڑا ہے اور ہم ان تینوں کو اگر بچائیں گے تو ہم ہندوستان کو بچا رہے ہیں بھارت کے سپنے کو بچا رہے ہیں ہندوستان کو سوہ دھرم کو بچا اور یہ سب کرنے کے لیے گھر بیٹھ کے صرف سوچ نہ نہ باہر نکل نہ یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں شکایت کرنا ہمارا سب دیش کا نیشنل فیشن گھر بیٹھ کے شکایت کرنا ارے صاحب یہ گندے ہیں وہ گندے ہیں اس نے یہ کر دیا یہ چور ہے بھرشت ہے آئی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں میں گھر بیٹھ کے شکایت کر رہا ہوں یہ نہیں چل سکتا گھر سے باہر نکل نہ ہوگا اگر اس دیش کے سوہ دھرم کی رکشہ کرنی ہے کوئی دوسرا نہیں کرے ہمیں کرنی ہوگی اور اگر ہم نہیں کریں پھر جو سڑک پہ آکے کر رہا اس کے بار میں شکایت کیوں کر رہا ہے راج نی تی اس دیش کا دھرم ہے جس یگ میں ہم جی رہے اس کا یگ دھرم ہے راج نی تی اس دیش کو بنایا راج نی تی رہی اس دیش کو چی 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 اس سے دیش نہیں بدلے گا ہم برے بنیں گے چھوٹے ہو جائیں راج نی تی میں آنا ہوگا سننے میں برا لگتا ہوگا سننے میں اٹپٹا لگتا ہے راج نی تی کیسے کروں گا راج نی تی کا مطلب صرف سڑک پہ آکے جنداباد مرداباد کرنا نہیں راج نی تی کے پانچ کام ہیں چناو لڑنا سرکار بنانا بدلنا لیکن وہ صرف ایک کام ہے انی این ورد سنگ گرش کرنا کسی بھی طرح راج نی تی سندر رچ ن کرنا رچ ن اور نرمان کرنا صرف انجی او کا کام نہیں راج نی تی کا کام چوتھا گیان کا نرمان کرنا نئے وچار بنانا راج نی تی کا کام اور پانچ وان اپنے انتر من سے سممند بنانا یہ کسی بابا کا کام نہیں یہ ہمارا آپ کا کام آج افسوس کی بات یہ ہے کہ چناو لڑنے کا کام ہم نے ٹھے کے پر پارٹیوں کو دے دیا ہے پارٹیاں چناوی مشین بن گئی سنگھرش کا کام ہم نے آندولن کاریوں کو کر دیا ہے وہ بیچارے بیمار ہو گئے رچنات مک کام ہم نے انجیو کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے وہ دکان بن گئی ہے گیان نرمان کا کام ہم نے یونیورسٹی کو دے دیا ہے وہ بیچارے امتحان اور ان پانچوں کو سمیٹ کے دوبارہ سویم کرنا اور اس پنچ مکھی ارث میں راجنی کی کرنا ہمارا سچا دھرم ہے وہ کرنے کی جگہ اگر ایک دم تاتکالک بات کریں آج 2018 میں ہم کھڑے ہیں 2019 میں اس دیش میں چنہو ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں دو راستے دیش کے پاس یا تو اس دیش میں جوان اور کسان ہوگا نہیں تو ہندو اور مسلمان ہوگا یعنی کی یا تو نوجوانوں کی بیروزگاری کا سوال شکشہ کا سوال سمتہ کا سوال اٹھے گا اور ساتھ میں کسان کے حق کھیتی کسانی کی خوشحالی کا سوال اٹھے گا اگر دیشان میں بڑھے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا اگر جوان اور کسان کے سنگھرش کے سوال نہیں اٹھیں گے تو ہندو اور مسلمان میں جھگڑے کا سوال اٹھے گا اور اس جھگڑے میں جو بھی پارٹی چناف جیتے دیش پیچھے آنے گا دیش ٹوٹے گا چھوٹا ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں آج تاتکالک روح ہی ہے سب سے بڑے سوال اگر یہ دو سوال بار بار اٹھائے جائیں روجگار کا سوال روجگار کا مطلب صرف سرکاری نوکری نہیں ہر وقتی کو کیسے ہر ہاتھ کو کام ملے کام کو پورا دام ملے یہ کلپنا لے کے کسانی گاؤں کیندر میں رہ کے خوش خالی اس دیش میں آئے وہ خالی ایمیس پی دینے سے نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو پورے بھارت کی اتھوی بستہ کی دنر رچ رچ را کریں ان دو سوالوں کو اگر اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا لوگ تنتر کا سوال کا سنگھ ہوگا اسی سے ہم بچ پائیں گے اور وہ نہیں ہوگا تو جیسے میں نے کہا ہندو اور مسلمان کا ہوگا اور ایک چیز ہم سمجھ جائیں اس دیش میں ہندو اور مسلمان میں جھگڑا کروانا ان میں نفرت پیدا کرنا ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اس سے بڑا دیش دروہ کوئی نہیں ہو سکتا یہ دیش دروہ ہے یہ صرف سامپردائکتہ نہیں ہے صرف گندی راجنیتی نہیں ہے یہ دیش دروہ ہے کیونکہ ہندو مسلمان کے جھگڑے کے ساتھ ہندوستان نہیں بچ سکتا یہ ہمارے آجادی کے سنگھرش میں سپشت تھا گاندی کوئی بات سپشت سپشت اس لیے آج اس دیش کو سوسط دشا میں لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جوان اور کسان کو کیندر میں رکھتے ہوئے ایک خوشحال راشتر کی کلپنا کو کیندر میں رکھتے ہوئے ہم سارتھک اور سکار آتمت راجنیتی کریں ہم سب کریں صرف آپ نہیں صرف میں نہیں صرف پارٹی والے لوگ نہیں آپ دیکھیں ہم سب کریں یہ بہت جائیں ہم